موسیقی موسیقی کٹین کلاف اب نیوز خبر ہے آپ کی نظریہ ہمارا یہ ہم لوگ تھانہ سادتگن سے لوٹ رہے ہیں بھی اپلیکیشن موو کر کے اس کے لئے سیمین لے کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ پیڑیت محلہ ہے دیکھئے بیچاری بیٹری ہوئی ہے جس کے ساتھ وسیم رزوین نے زیادتی کی جس کے ساتھ وسیم رزوین نے پردکار گرے ساتھ جگن نے اپرات کیا یہ اس کا ہزمن ہے اس کو مارا پیٹا اس سے گاڑی چلوا دیتے تھے اس کو دوسرے شہر بھی دیتے تھے اس کے بعد اس بچی پر ظلم کرتے تھے اس کی ایک چھوٹی معصوم بچی بھی دیکھئے ہیں اس کے ساتھ مارفیڈ بھی کی گئی اور بہت ہی ظلم کیا گئے ہم لوگ اس کو نیاز دلانے کے لئے نکلے ہیں ہمارے ساتھ میں برکان بھائی اندر موجود ہیں اور ہم لوگ یہ لڑائی لڑائیں گے ان کی بہت دور تک ان کو انصاف دلائیں گے ہر حالت میں انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے اور اس کی فائے درش کرا کے ہی دھم لیں گے انشاءاللہ آپ سب مارا ساتھ دیجئے اس کو وائرل کیجئے اور بڑھائیے اس کو وائرل کیجئے دعا کیجئے کہ ہم لوگ اس مقصد میں کامیاب ہوں اس کو انصاف دلانا ہے انشاءاللہ لکنو ہندوستان اسے انصاف دلانا ہے انشاءاللہ ناظرین خلافت نیوز کی اس خاص کارکرم کہانی ایک مرتب کی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شکل صدقی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ایک شیعہ وقبورڈ کا پور جیرمین راہ وسیم رزوی جس نے دھرم کے معاملے میں ہستقشیب کیا اور خدای دعویٰ کیا قرآن کی چھبیس آیتوں کو مشکاست کرنے کی بات کری اور اپنا خود کا قرآن لکھنے کی بات کری یہ وہ شخص ہے جسے سرکار کا بھی مردھاست حاصل ہے اور پولیس پرشاسن کا معاملہ اس وقت کھل گیا جب اس نے اپنے ہی ڈرائیور کی پتنی کے ساتھ بلاتکان کیا اور اپنے ہی ڈرائیور کو ننگا کر کے اسے مارا بیٹا اس معاملے میں نہ تو کوئی دھرم گروہ سامنے آیا نہ ہی سواج کا کوئی ٹھیکی دار سامنے آیا جو اپنے آپ کو بڑے ساماجک کارگردہ کہتے ہیں نہ ان کا کوئی بیان آیا محض بات کرے اگر ہم شیعہ دھرم گروہ کل کے جواد نقمی صاحب کی ان کی طرف سے تو بیان ضرور آیا لیکن اس معاملے میں نیاے کے مندر میں کھڑے ہونے والی دو ایسے شخص جنہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر میٹے ہیں محمد فرکان ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ شارید ان دونوں نے اس میلہ کی بیان کو سنا اس میلہ کی پیڑا کو سنا جسے لے کر وہ تھانے پہنچتے ہیں اور اس کی شکایت درج کرواتے ہیں لیکن محص تہریر پولیس لے بھی ہے اور یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لیتی ہے کہ ہم اس پر جات کریں گے مقدمہ پھر بھی درجہ نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر پرشتصہ کرنی ہوگی ایڈوکیٹ بہمد فرکان کی ایڈوکیٹ شارید کی جنہوں نے اس میلہ کو اچواسن دیا کہ اگر پولیس اس ماملے میں کوئی کارنوائی نہیں کرتی ہے تو وہ نیائے کے مندر میں کھڑے ہو کر اسے نیائے زنور دلائیں گے وسیم نزبی وہ شخص ہے جسے شیعت سے نشکاست کیا گیا جسے اسلام سے نشکاست کر دیا گیا مانوطہ کی ساری حدوں کو پار کرتا ہوا وہ شخص جسے جسے سندھ اور یوگی سرکار کا ساتھ ملا اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ ایسے شخص کو کیا سماج میں کھلا چھوڑ دینا چاہیے ایسے شخص کو جو خود خدای دعا کرتا ہے خود کو دھرباتما کہتا ہے ایسے شخص کو سماج میں کھلا نہیں رہنا چاہیے تمام ایسی ماملے اس کے ساتھ جنے ہوئے تمام ایسے اپرادی ماملے درج ہے اس کے باوجود نہ تو پولیس اس کا کچھ بگان پا رہی ہے اور نہ ہی سرکار کی طرف سے اس پر کوئی تنبی کی جا رہی ہے تو اس بات سے صاف ہو جاتا ہے کہ سرکار اور پولیس پرشاسن اور سندھ کے لوگ یہ سارے لوگ مرتد وسیم رزوی کو پناہ دیئے ہوئے ہیں سندکشن میں لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ ہے کہ آج ایک میلہ نیائے کے لیے دردر بھٹک رہی ہے لیکن اسے نیائے نہیں ملتا نیائے دلانے کے لیے دو وکیل جن کی میں نے بات کی میں نے محمد فرقان سے بات کی ایڈوکیٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پولیس پرشاسن اس معاملے میں کوئی ٹھوس خدم نہیں اٹھاتا تو وہ نیائے کا دروازہ ضرور کھٹڑائیں گے دیکھئے اس خوفناک داستان میں وہ خوفناک چہرہ جسے مرتب وسیم رزوی کہا جاتا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میلہ کو بھی جو کار میں دیکھئے اپنے ایک ماسوم بچے کو لیے ہوئے اس کا پتی ہے اس چہروں کو دیکھ سکتے ہیں اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم سے جبھی تمام جہنکاریاں آپ تک پہنچتی رہے ہیں